بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا کیا یہ جائز ہے؟ یہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے پچھلے رمضان میں آپ دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہم نے راشن تقسیم کیا تھا اس مرتبہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں میں راشن تقسیم کریں آپ دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے آپ دوست تھوڑا تھوڑا تعاون کریں یہ میرا ورس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیس کش اسی نمبر پر موجود ہے اس بار اڈوانس میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دوست تعاون کرنا چاہیں تو جلدی کر دیں اگر رمضان میں بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیسہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا اگر آپ کے پیسے سے آپ کے دی ہوئے مال سے کوئی روزہ افطار کرتا ہے یا سیری کھاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا عجر ملے گا اور یہ عجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بس ہم نیت کر لیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر سر رکھ لیتے تھے جبکہ میں حیز میں ہوتی تو پھر بھی آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے صحیح بخاری کی عدیث ہے یہ حوالہ نبر آپ کے سامنے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ